بھائی پوچھتے ہیں بہت سے فیتس ریلیجن لکھا ہوئے میں ریلیجن صرف مانتا ہوں کہ دین حق اس وقت ایک ہی ہے ایک ہی تھا ایک ہی ہے ایک ہی رہے گا وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسلام کا مطلب کوئی ٹیگ نہیں ہے کہ محمد عبداللہ یا محمد شریف اور فلانا فلانا نہیں میں نیم ٹیگ کی بات نہیں کر رہا میں وہی بات کروں جو میں نے ابھی خدائی کا تصور بتایا ہے سرنڈر کہ میں نے ہر چیز میں اپنا جسم اپنی مرضی نہیں چلانی میں نے کسی کے آگے جھکنا ہے اور وہ کسی کون ہے ایک ہی ذات ہے وہ رب ہے وہ اللہ ہے اس کو آپ خدا کہہ لیں بگوان جو مرضی آپ نام دے لیں جب تک اس کی وہ صفات آپ نہیں ماننے گے نا کہ وہ ذات کون ہے اور اس کی کیا صفات ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں بے شکہ آپ مسلمانوں کے گھر میں بھی پیدا ہو جائیں بہت سارے مسلم ایسے ہیں جو بائی نیم مسلم ہیں تو یہ اسلام کسی برینڈ یا ٹیگ کا نام نہیں ہے یہ ہر انسان ہر فرشتے ہر مخلوق ایون پہاڑ پتھر ہر چیز کا یہی دین تھا ہے اور رہے گا اس کا نام ہے اسلام تو میں اس لئے بولتا ہوں فیتھ مختلف ادیان باطلہ یا فیتھ مختلف مذاہب کہہ لیں ان میں ریلیجن کی طرح اسلام کو ماننے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ سبھی انسان آدم اور حوہ کی اولاد ہیں اور یا پھر منو اور شاترو شاتروپا منو اور شاتروپا کی اولاد ہیں تو پھر دنیا میں بہت سارے ریلیجن کیسے بن گئے آپ نے جو میری ابھی بات سنی جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ دین تو ایک ہی تھا آپ اس کا نام نہ رکھیں اسلام مگر یہ مان لیں کہ ایک ذات کو ماننا ایک ہی ذات کو اس قابل سمجھنا کہ اسی کے آگے جھکیں گے اسی کا نام جھپیں گے اس کے برابری کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں اس کے برابر ہو سکتا یہی دھا وہ دین اور اس وجہ سے انسانیت بھی ایک تھی اوریجنلی انسانیت ایک ہی تھی کیا ہوا بٹ گئے ڈیوائیڈ ہو گئے اختلاف میں پڑ گئے جو میں نے آپ کو اختلافات پیچھے بھی بتائے پھر بتاؤں گا کسی نے اپنے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا لی کسی نے اپنے نیک لوگوں کو مورتیوں کی بجائے کہا نہیں مورتی بناو نہ بناو وہ ایکچولی بگوان خود ہی تھے وہ اشور خود ہی تھا کسی نے وہ بنا لیا تو مختلف اس طرح لوگوں نے جب باتیں بنانی شروع کی تو ظاہری بات ہے کچھ لوگ ان کے پیچھے چلنے لگ گئے کچھ نے ان کو انکار کر دیا تو کیا بنا ڈیویجن ہو گئی اس ڈیویجن کو حال کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ مسلسل خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بھیجتا رہا خوشخبریاں دینے والے کس کے لئے وہ جو اسی ایک امت پر تھے اسی امتن واحدہ کان الناس امتن واحدہ اس کے اوپر جو تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبریاں دیتا رہا لوگ بتا تیرے آکے کہ بھئی آپ یہ جو لوگ ہیں نا یہ والے یہ ٹھیک ہیں انہی کے ساتھ چلو یہ حنیف ہیں یہ بالکل سیدھے ہیں اور تم جو ہو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کی مورتیاں بناو یا اپنے بڑوں کی بناو یا اپنے دیوتاؤں ان لوگوں کو دیوتا بنا لو جو کہ دیوتا تھے ہی نہیں دیوتا خدا تو ایک ہی تھا تمہیں کس نے کہا یہ کام وہ ان مسئلوں کو پھر ریزولف کرتے رہے چلو یہ تو ایک عقیدے کی بات ہوگی نا ایون اعمال میں بھی کوئی چوری ڈاکے کرنے لگ گئے کسی نے قتل و غارت فساد شروع کر دیا کسی نے تجارت میں دھوکہ دینا شروع کر دیا کسی نے وہ دوسرے گندے افعال زنا بدکاری فہاشی ساڈومی اس قسم کے گندے کام شروع کر دیئے ہر برائی کو روکنے کے لیے نا برائی بھی تو لوگوں کو تقسیم کرتی نا کچھ لوگ اس برائی کے پیچھے چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے خوشخبریاں دینے والے آئے ڈرانے والے بھی آئے اور انہی میں سے اٹھتے رہے انہی میں سے لوگ اٹھتے رہے اس دنیا میں کوئی ایسی بستی کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ایسے لوگ نہ ہوں یا نہیں تھے اور نہیں ہوں گے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آنی ایسا ہوتا رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ کہتا ہے یہ بغاوت تھی انسان کی کہ ان لوگوں نے بغاوت میں یہ بغاوت کی حق سے ہٹے اور اس طرح لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا تو اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے ان کو جو ایمان لے آئے گا جو مومن بن جائے گا جو صحیح بات کو مان لے گا وہ حق کی طرف آ جائے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا اور یہ صراط مستقیم والے راستے پر چل جائے گا لیکن اچھا موسیقی